السلام علیکم and welcome to original stories کوئی بھی سلطنت کی حکومت کتنی طاقتور رہی ہے یہ اس کے سلطانوں اور بادشاہوں پر انکسار کرتا ہے آج کے اپنی اس فیڈیو میں ہم دنیا کے ایسے ہی پانچ اسلامی بادشاہوں اور جنگجوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے ان سے ٹکرانے کی طاقت اس وقت کے کسی بادشاہ یا جنگجوں میں نہیں تھی دوستو اس لسٹ کے نمبر پانچ پر نام آتا ہے سلطنت عثمانیہ کے آخری ست سے طاقتور سلطان عبد الحمید سیکنڈ کا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے آخری ست سے طاقتور سلطان رہے سلطان عبد الحمید 21 ستمبر 1842 کو توپ کاپی محل میں پیدا ہوئے تھے سلطان عبد الحمید کا دورہ خلافت 33 سال تک رہا تھا انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے خطرات سے بچایا تھا ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وہی حال ہوا تھا جو کہ اورن زیب عالمجیر کے وفات کے بعد بوگل سلطنت کا ہوا تھا اگر آپ ان کے بارے میں اور زیادہ ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں تو قومن سیکشن میں ان کا نام لکھئے گا ہم ان پر بھی ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے ٹوف فائف پاورفل مسلم بادشاہوں کی اس لسٹ میں نمبر چار پر نام آتا ہے سلطان محمد فاتح کا سلطان محمد فاتح 1432 میں پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ بادشاہ ہیں جو کہ ناممکن کو بھی ممکن بنانا جانتے تھے انہی کے دورہ خلافت میں قسطنطنیہ کو پہلی بار فتح کیا گیا تھا اور آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ناممکن سا نظر آنے والا کام انہوں نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں کر دکھایا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی بہادری اور طاقت کی پوری دنیا قائل اس لسٹ کے نمبر تین پر نام آتا ہے سلطان عثمان غازی کا قائم کیا تھا انہوں نے اپنی بہترین صلاحیت اور کبھی نہ ہار ماننے والے جذبے کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا آپ کو بتاتے چلے کہ سلطان عثمان غازی کائی قبیلے کے سردار ارترل غازی کے تیسرے بیٹے تھے عثمان غازی نے اپنی پوری عمر جنگیں لڑی تھی اور آخر کار سن 1299 میں عثمان غازی نے دنیا کی طاقتور سلطنت سلطنت عثمانیہ کو قائم کیا تھا دوستو اس لسٹ میں نمبر دو پر نام آتا ہے سلاہ الدین ایوبی کا آپ کو بتاتے چلے کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی ایوبیٹ سلطنت کے بادشاہ تھے جو کہ بارویں صدی کی ایک عظیم سلطنت تھی سلاہ الدین ایوبی ایسے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ دریاد دلی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے ایسے کو چاہے نائٹ ہو کے فوجی چاہے کوئی مجھے قسم ہے اللہ کی کسی کو خراش تک نہیں آئے گی عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو سلطنت نہیں جانے دیا تھا آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام ہے سلاہ الدین سلاہ الدین ایوبی 1137 میں عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے انہی کے دور میں دوبارہ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب رہے تھے سلاہ الدین ایوبی کا تاریخ میں ہمیشہ ایک رہن دل سلطان اور ایک شاندار جنگیوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا ٹوف فائف کی سیرست میں نمبر ایک پر نام آتا ہے حضرت خالد بن الولید کا عرب کی سرزمین میں سو سے زیادہ جنگوں میں حصہ لینے والا کمانڈر جن کو شکست دینا اس وقت کے کسی بھی بادشاہ اور بڑی سلطنتوں کے لیے ایک خواب بن کر رہ کیا تھا آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت خالد بن الولید نے اپنے وقت میں درجنوں جنگیں لڑی تھی اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جہاں جہاں جاتے جیت ان کا مقدر بن جاتی اس کے علاوہ انہی کے دور میں اس وقت کی سوپر پاور کو بھی شکست دینے میں کامیابی پائی تھی جس میں کہ رومن ایمپائر پرشین ایمپائر جیسے بڑی بڑی سلطنتیں شامل تھی آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ حضرت خالد بن الولید کے دور میں ہی مصر، ایران، جارڈن، آرمینیا جیسے ملکوں کو بھی فتح کیا گیا تھا اسی لیے ان کا شمار دنیا کے سب سے طاقت اور مسلم کمانڈر میں بھی کیا جاتا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے